بسم اللہ الرحمن الرحیم پشاب میں جلن ہوتی ہے اور زرد سرخی مائل آتا ہے سرخی اس میں غالب ہوتی ہے گیس سے پیٹ تنا رہتا ہے کھانے کے بعد اسی گزا کے ڈکار آتے ہیں بدن روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے نیند کم ہو جاتی ہے یا بالکل نہیں آتی جس کروٹ لیٹے وہ سنسی ہو جاتی ہے اگر ایسی علامات ظاہر ہوں تو یہ میدہ کی کمزوری بوجہ خوشکی کی علامات ہوتی ہیں اس میں غزائی علاج جو ہم گھر میں کر سکتے ہیں وہ ہے بکری یا مرگی کا گوشت پرندوں کا گوشت میتھی پالک ساغ بینگن انڈے کا آملیٹ پکوڑے دال مسور سابت مسور ٹوماتو کیچپ مچھلی شوربہ دار اور روگن زیتون کا استعمال مفید رہتا ہے سامعین کشمش اور خجور کا کھانا بہت اچھے نتائج کا حامل ہے اور اس میں یہ کہوہ انتہائی مفید ہے جیسا ایک کے پشاوری کہوہ یا اجوائن دیسی ایک ٹی سپون ادرک اس کی پانچ کشیں پانی تین کپ میں اس کو خوب جوش دیں جب دو کپ پانی رہ جائے تو حسب ذائقہ میٹھا ڈال کر دن میں تین بار لازمی استعمال کریں اس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی زوفِ میدہ کا جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا خوشکی ختم ہو جائے گی اور کھانا حضم بھی ہوگا اور جزوے بدن بھی بنے گا اور طاقت کا باعث بھی ہوگا اور اس میں تمام ایسی چیزیں جو خوشک ہیں جیسے چنے یا چنے کی دال اس کے علاوہ اور سبزیوں میں کریلے چونگیں اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو خوشک ہیں وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے تو یہ تھا زوفِ میدہ بوجہ خوشکی اور اس کا غزائی علاج انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی